بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة اچھی ہے مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں میں خوا جائے بتحا کی حرمت پر سل اللہ سل اللہ سل اللہ نماز اچھی ہے روزہ اچھا ہے حج اچھا ہے زکاة اچھی ہے مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کتمروں میں خوا جائے بتحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو گنی نارے تقبیر اللہ نبوت سل اللہ او کہا نا کسی نے کہ جتھے میرے نبی دے قدم لگے جتھے میرے نبی دے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو تے جس دیا قسمہ عرشتے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو جتھے میرے نبی دے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو تے جس دیا قسمہ عرشتے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو تجینی میرے حضورتہ موچ میں اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بیئے وہ دیچھاں ورگی کوئی چاہ نا رے تکبیر نا رے تکبیر نا رے تکبیر نا رے دار قسم نبوت آج کا یہ پروگرام مجلس احرار اسلام کے چورانمے سال پورا ہونے پر مدرسہ ترتیب القرآن مایہ پوری کی جانب سے آج لدھیانہ کے سعادت اور صدر جمیت علماء پنجاب اور چیئرمن حج کمیٹی پنجاب ہمارے درمیان پر شریف لے کے آئے اور ہمارے عزیز مفتی وسیم اکرم صاحب سنگرور سے خصوصی طور پر آئے اور ابتدا نہیں میرے بھائی جناب کاری حافظ دلشاہ مہوے گفتگو تھے کہ وہ صدر ہیں مجلس احرار زلال ادھیانہ کے اور ہمارے عزیز محترم مسمع احرار وہ آج آپ حضرات کے سامنے مہوے گفتگو تھے بس اتنی سی بات آپ حضرات کو یہ سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنانی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کی وجہ پیارے نبی عزیز محمد رسول اللہ کو بنایا اور رسول اللہ کا نور بنایا کہ بس اب ہی نہیں کی وجہ سے کائنات کو سجایا جائے گا بہت سارے لوگ ناتیں لکھتے ہیں بہت سارے مولوی جو ہیں وہ سیرت النبی پہ تقریریں کرتے ہیں بڑے بڑے پروفیسر بات کرتے ہیں دانشور لکھتے ہیں میں باتا ہوں کہ ایک شاعر گسر ہے جس کے آگے بڑے بڑے شاعر دم مرتے ہیں اور ایک مدبر گسر ہے ایک عدیب گسر ہے جس کو آج بڑے بڑے لوگ بننا اپنے لئے عزت کی بات سمجھتے ہیں اس کو شیخ سادی کہتے ہیں شیخ سادی نے جب نات لکھنی شروع کی لکھتا جاتا ہے اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد خود کہتا ہے کہ نہیں نہیں رسول اللہ کی عظمت بیان نہیں ہو سکی پھر لکھتا ہے پھر بیان نہیں ہوئی مدت گزر گئی ناتیں لکھتا ہے دل کو تسلی نہیں ہوتی کلام لکھتا ہے تسلی نہیں ہوتی رسول اللہ کی شان لکھتا ہے تسلی نہیں ہوتی پھر سادی نے جو لکھا ہے وہ کمال لکھا ہے پھر سادی نے جو کہا ہے وہ آخر کی بات کہی ہے آخر میں شیخ سادی نے جو اعلان کیا وہ کائنات کے لیے سب سے خوبصورت پیغام تھا کہنے لگا بعد از خدا بزرگ تو ہی کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کی ذات سب سے زیادہ قبل احترام ہے تو محمد رسول اللہ جھگڑا ہی قدم کرتی ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے بعد کون جی رسول اللہ ہیں اور آج ہم ختم نبوت کا اجلاس اس لیے مناخت کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے اور یہ دنیا کا قائدہ ہے سنو دل تھام کے یہ دنیا کا قائدہ ہے کہ جب کوئی پارٹری اور جب کوئی لیڈر جب کوئی مذہب جب کوئی تنظیم جب کوئی ملک زیادہ ترقی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتی ہے جنن پیدا ہوتی ہے قریب کے لوگ پھکنے لگتے ہیں آؤ اس ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ کے خلاف ساجش کیوں ہوئی رسول اللہ کے خلاف جھوٹی نبوت بنا کر کیوں لائی گئی اور آج بھی پوری دنیا میں کہیں نعوذ باللہ کوئی کاتون بناتا ہے اگر نعوذ باللہ تو رسول اللہ کے خلاف ہی کیوں بناتا ہے اس وجہ کو اگر سمجھ لوگے تو پھر ختم نبوت کا پورا معاملات آپ کو سمجھنے کے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تاجدار قتم نبوت تاجدار قتم نبوت یہ ٹھیک ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام آئے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی رہی اس بات سے انکار نہیں کہ یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت نبی اللہ نے ان کو بادشاہی بھی دی ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے اور موسیٰ قلیم اللہ بن کے آئے عیسیٰ روح اللہ بن کر آئے لیکن جب محمد الرسول اللہ آنے والے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا وقت گزر چکا تھا تو دنیا میں افرہ تفری تھی سنا دنیا کی کیا حالت تھی پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو مکہ میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ دفندر کر دیا جاتا ہے اور مکہ سے تین چار سو کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام ہے یشرب اور آپ جس کو آپ مدینہ تن نبی کہتے ہیں آپ جس کو آپ مدینہ تن منورہ کہتے ہیں اس شہر میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام یہودی ہے شمون ہے اس نے قانون بنایا شادی کسی کی بھی ہو دولن پہلے بادشاہ کے گھر میں پندرہ دن تک رہے گی اور وہاں سے تھوڑا آگے چلیے دو شہر ہیں جس کو تاریخ نے کیسر و کسرہ کہا آج آپ جن کو بغداد کہتے ہو آپ جن کو آپ تحران کہتے ہو وہاں کے بادشاہوں نے قانون بنایا کہ آپ ذمیداری کریں گے آپ پھل اگائیں گے آپ کھیتی اگائیں گے آپ بہترین چیزیں پیدا کریں گے لیکن سامان لاکھے بادشاہ کو دیں گے شہر میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ تمہیں جینے کا حق نہیں ہے تم اچھی سڑکوں کے اوپر آ نہیں سکتے نارے تکبیر وہاں سے کچھ اور آگے جائیے جس کو آج داشتندو بخارہ کہتے ہیں جس کو لوگ آج ساؤت افریقہ کہتے ہیں وہاں کے بادشاہوں نے قانون بنایا کہ کتنے غریب ہیں یہ تو بیچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو لوگوں کے گاؤں پہ چھاپا مارتی ہے ان کی فوج پیروں میں بیڑیاں لوگوں کے ڈالتے ہیں ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں اور ان گالوں کو گرم گرم لوہے کے سکوں سے داپتے ہیں اور جیسے آپ منڈی میں جاتے ہو جانور خریدنے تو بولی لگتی ہے کہ انسان خرید لو غلام خرید لو صرف یہ ہی نہیں کہ مکہ میں حالات خراب تھے اگر صرف مکہ کی بات ہوتی تو مردود مرزا قادیانی یہاں بیچ کر نعوزم اللہ جھوٹی نبوت کا اعلان نہ کرتا اگر صرف مکہ کی بات ہوتی تو فرانس کے بادشاہ کے پیگ میں درد نہ ہوتا اگر صرف مکہ کی بات ہوتی تو ملکہ ایلزبت کو اپنا تخت پر بیچ کر مسلمانوں سے تکلیف نہ محسوس ہوتی اگر صرف مکہ کی بات ہوتی تو امریکہ کے ایوانوں میں بیٹھ کے لوگ اسلام کے خلاب سادشیں نہیں کرتے بات صرف مکہ کی نہیں تھی حالت پوری دنیا کے اندر خراب تھی اور آگے چلیے افریقہ سے آگے یہ میں ویشف کا اتیاز بتا رہا ہوں کسی کو اعتراض ہو تو دنیا کی تاریخ اٹھائے اسلام کی نہیں دنیا کی تاریخ نبی علیہ السلام جب آئے پوری دنیا میں حالت خراب تھی اس دھرتی کے اوپر کواں تھا کواں میں پانی تھا میٹھا پانی اچھا پانی لیکن دو رنگ اور نسل کے لوگ وہ پی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ حکم تھا کہ کالے لوگوں کو تو اختیار ہی نہیں غریبوں کو تو اختیار ہی نہیں ہے یہ چائنہ والے جو آج کہتے ہیں کی ہر چیز ہمیں بنانی آتی ہے بادشاہ کے بچے جب اداس ہوتے تھے تو قیدیوں کی گردنیں اس لیے کاٹی جاتی تھی بچے دیکھ کے خوش ہوں تاکہ یہ کس طرح طلب کے جان دے رہے ہیں یہ نئی دنیا امریکہ جو آج اپنے آپ کو سب سے بڑا دنیا کا دادا سمجھتا ہے ان کی عدالتوں میں آج بھی وہ فیصلے پڑے ہیں وہاں بھی ایسے اچھے لوگ ہیں جو انصاف لکھنا جانتے ہیں اگر کسی زمیدار کے مجارے نے جو نوکری کرتے ہیں کھیتوں کے اندر اگر کسی زمیدار کے نوکر نے درخواست دی تھانے میں جا کے کہ زمیدار صاحب تو دس دن سے کھانا نہیں دے رہے میرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے پانی پی پی کے اس کی حالت خراب ہے تو اس نے حکم دیا کوتوال نے کیونکہ تمہاری ذات نیچی ہے تمہارا رنگ کالا ہے تم تو انسانوں کی کیٹا گری میں آتے ہی نہیں تم کس طرح درخواست دے سکتے ہو سنو کیا تکلیب ہے کابیانیوں کو کیا تکلیب ہے فرنس کے بادشاہ کو جو کاتون بناتا ہے رسول اللہ کے خلاف اور وہ سارے پھر کا پرست جن کو اسلام سے تکلیب ہوتی ہے اس تکلیب کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں پیارے محمد آئے کہو سل اللہ سل اللہ سل اللہ اگر ہم چوبیس گھنٹے ساری عمر صرف یہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا کہ سونے عدی امت جو پیدا کر دیتا تو یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے جب رسول اللہ آئے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ چالیس سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اللہ کا حکم ہوا کہ اب بتاؤ ان کو کہ تم خدا کے رسول ہو رسول بنایا کب بھئی بنایا کب جب دنیا بنی نہیں تھی بتایا کب جب چالیس سال کی عمر ہو گئی اور کیوں وہ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے یہ کہنا تھا نا کہ میں خدا کا رسول ہوں تو اس سے پہلے ایک خوبصورت سوال نبی علیہ السلام نے کیا سنو مسلمانوں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا مفتو شرکی نے مکہ سے کہا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں گر دیکھے گئے جینے کا راز بتا دیا آج آپ لوگ کہتے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ چالیس سال سے ہم نے مدرسہ بنایا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا رسول اللہ نے پوچھا مشرقین مکہ سے تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ فرمایا آپ سے زیادہ سونا کون ہے آپ سے زیادہ پیارا بات کرنے والا کون ہے آپ سے زیادہ آنکھوں میں شرم و حیاء کس کے ہے آپ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والا کون ہے آپ سے زیادہ امانت رکھنے والا کون ہے آپ سے زیادہ بیٹیوں کی عزت کرنے والا کون ہے سارے مکہ نے آج کرے کر کے کہا کہ سونے محمد آپ جیسا تو مکہ میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں جو کچھ بھی ہیں وہ آپ ہی ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر تازدار ختم نبوت اب جب نبی علیہ السلام نے یہ تصدیق کروالی پھر نبی علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا فرمایا میں ایک رب کی عبادت کے لیے تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں ایک خدا کی عبادت کے لیے تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں اور بہتوں کے دل میں یہ بات سمجھ آ گئی جب یہ پتہ لگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ دنیا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی تو آئے گا جو بیٹی کو اپنے کندے پر بٹھائے گا کوئی تو آئے گا جو بلال کو چھاتی سے لگائے گا کوئی تو آئے گا جو چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کرے گا کوئی تو ہوگا جو بلا وجہ کتبوں میں کچھی کی لہر دوڑی تو وہاں پر جو مکہ کی دھرتی تھے مکہ کی دھرتی کے اوپر بڑے بڑے گھنڈے تھے بدماش تھے جب ان کو پتہ لگا کہ اچھا رسول اللہ آ گئے ہیں اور اللہ کا دیم لے کے آ گئے تو انہیں ایسا لگا کہ اگر ان کی آواز پر لگا کیسے رو کسا کے بادشاہ پر بیٹ جیسا مردود حکمران ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف محمد الرسول اللہ کا پیغام ایک طرف ہے اب بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھے آج دنیا میں کوئی ابو جہل کو جانتا ہے آج پوری دنیا میں کسی کو پتہ ہے کہ کون کون رسول اللہ کے خلاف تھے سورج صبح کو جہاں سے نکلتا ہے تو ایک معزن وہاں کھڑا ہوتا ہے جزیرہ سماترہ اس جگہ کا نام ہے انڈونیشیا کے پاس اور جب وہ سورج کی پہلی کرنہ بھی نکلنے والی ہوتی ہے تو وہ معزن کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہ جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے صبح کو ہنات میں تھوڑے یا زیادہ ہر جگہ اگر کوئی چیز موجود ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ اب سمجھو تکلیف کیا ہوئی تکلیف کیا ہے رسول اللہ سے دشمن کو نماز کی تکلیف نہیں ہے روزے کی تکلیف نہیں ہے حج کی تکلیف نہیں ہے قرآن پاک بیٹھ کے تلاوت کرتے رہو کوئی تکلیف نہیں ہے تکلیف کیا ہے وہ جو رسول کہتے ہیں کہ آؤ عبادت میں ملاوت نہیں ہوگی خدا کی عبادت میں ملاوت نہیں ہوگی ایک وقت میں الگ الگ لوگوں کو خدا کہہ کے اپنا اللہ سیدھا رہی کر سکتے جب ایک کی عبادت کرتے ہو تو ایک سے وفادار بننا ہوگا یہ پہلی تکلیف ہوئی دنیا کے بہت بڑے بڑے حکمرانوں کو کہ اچھا یہ تو ملاوت قتم کرنے آ گیا آج بھی کوئی افسر فود سپلائی کا ملاوت قتم کرنے آ جائے نا تو بھگدر مچ آتی ہے کھانا بنانے والوں میں اور یہ تو ہر چیز میں سے ملاوت قتم کرنے آئے نبی علیہ السلام تو ہر شہ میں سے توحید میں سے ملاوت جب قتم ہوئی اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ جو میرا پیارا نبی ہے یہ جو میرا سونہ نبی ہے یہ جس پر میں درود بھیجتا ہوں یہ جس کو میں خود سلام کرتا ہوں یہ جو نبی ہے جس کو سائی پہ کھلک عظیم بنایا جن کو رحمت لِلہ عالمین بنایا اللہ نے کہا یہ جو میرا محبوب کہتا ہے نا کہ ایک خدا کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہوگی تو اس کے ماننے والے سن لو آج کے بعد اس کے علاوہ امامت بھی کسی کی نہیں ہوگا نارے تکبیر نارے تکبیر باغدار قتمِ نبوت اب اللہ نے اعلان کر دیا کہ موسیٰ آئے عیسیٰ آئے ابراہیم آئے سارے آئے لیکن اعلان کر دیا مسلمانوں کو پوری دنیا کے انسانوں کو کہ اب اچھی طرح سن لو یہ جو میرا پیارا نبی پہار پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کرے آؤ ایک عشور کو ایک عقال پرک کو مان لے آجو ایک کے آگے سجدہ کرے میں خدا کا نبی بن کے آیا ہوں تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا اس کے سر پر ختمِ نبوت کا تارے یہ آخری نبی ہے اب دنیا میں انسان تو آئیں گے دانشور تو آئیں گے عالم تو آئیں گے حکمران تو آئیں گے نیک لوگ تو آئیں گے لیکن جیسے محمد ہیں ایسا قیامت تک اب کوئی دوسرا نہیں آئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اپنے نبوت اب جب رسول اللہ کا اعلان ہو گیا دین آگے بڑھنے لگا تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا اب جب دین عرب کے تمام خطوں میں پہنچا ایران عراق میں پہنچا کیسر و کسرہ کی سلطنتیں ختم ہوئی تاشکند و بخارہ تک پہنچا جب دین اندلس میں فرانس کی سردوں کے اوپر دستک دینے لگا دیسی سمجھاؤں دیسی زبان میں کوئی آکے تم میں یہاں مایہ پوری میں کاروبار شروع کر لے امام داری سے یا کوئی یہاں مدرسہ بنا لے مرکز بنا لے اور دین دگنیچ چکر کمپیٹیٹر ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں کمپیٹیٹر تو بعد میں رشتہ داروں کے پہلے ہونے لگتا ہے نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں نے بھی بغاوس کی یہ وجہ رسول اللہ کا جب دین فرانس کی سردوں پر پہنچا جب سپین کے حکمرانوں کو گھٹنے دیکھنے پڑے جب تاشکندو بخارہ کو مسلمانوں نے فتح کرنے کے بعد اور پھر جب سندھ میں پہنچ کر چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کر کے ایک ہی تھالی میں کھانا شروع کیا تو جتنے کمپیٹیٹر تھے ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا کہ یہ دنیا میں کون آ گیا جو کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کے ساتھ ایک رسول کو ماننے کے ساتھ اب امیر غریب ایک ہو گئے اب گورا کالا ایک ہو گیا اب ذات برادریاں ختم کر دی گئیں کہاں نا علامہ اقبال نے کہ دیا جانے کبھی ہم نے یورپ کے قلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں آ گیا ہے لرائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہِ صاحب و محتاج و گنی ایک ہوئے تبھی سرکار میں پہنچے اصبی نارے تکبیر نارے تکبیر مولانا عثمان صاحب اب سمجھو تکلیف کی وجہ تکلیف کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ نے دنیا میں سے بیٹی کا قتل بند کروایا آج ہماری سرکار نے کہا آج سے صرف پندرہ بیس سال پہلے کی بیٹی کو باپ کے مرنے کے بعد جائداد میں حق دیں گے محمد رسول اللہ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہا اور ایسے وقت میں کہا جب لوگ بیٹیوں کا نام لینا نام لینا بیزتی کی بات سمجھتے تھے میرے کریم نبی نے کہا کی بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بڑے فقر سے فرمایا فرمایا فاطمہ میرے جگر ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کی بیٹوں کی طرح بیٹیوں کی عزت بھی برابر کی جائے کی کم نہیں کی جائے پھر رسول اللہ نے کیا رسول اللہ نے کیا سنا رسول اللہ کا پیغام میں بڑے فقر سے کہتا ہوں یہ بات ہمارے دیش میں میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہو بھی سکتا ہے ہوں کہ ہم سید ہیں ہم فلاں ہیں ہم پتھان ہیں ہم وہ ہیں لیکن عثمان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ نہیں آئے تھے تو ہم کچھ بھی نہیں ہمارے سر پر یہ عزت کی دستار محمد رسول اللہ کے صدقے ان کی جوتیوں کے صدقے رکھی گئی ہے ورنہ لوگ تو ہمیں اپنی چوکٹ پر چڑھنے نہیں دیتے تھے جس دن بلال گئے کھانے کعبہ میں سجدہ کرنے کا دل چاہا کھانے کعبہ کی چوکٹ کے اوپر ابھی پیر رکھا ابو جیل نے دور سے دیکھا اتما آیا ولید آیا اتنا مارا سیرنا بلال کو بے ہوش ہو گئے ہوش آئی پوچھا بھائی مجھے مارا کیوں گیا لوگوں نے بتایا کیونکہ تیری ذات نیچی ہے نا تیرا رنگ کالا ہے نا تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا کیونکہ یہ عبادت گاہ تو امیروں کی تو بہت تیری ذات ایسی نہیں ہے تو بلال کو پتہ لگا کہ اچھا ہم تو انسان پیدا ہو کے بھی انسانوں میں نہیں آتے ہیں تو میرے نبی نے کیا کیا میرے نبی نے کیا آج بھی پوری دنیا کی ساری دنیا کی سرکار ہیں کیوں اسلام کے آگے فیل ہیں فرانس میں اسلام امریکہ میں اسلام تاشکند اور بخارہ میں اسلام نوروے میں اسلام چائنہ میں اسلام پندلس کی وادیوں میں اسلام سہارا ریکستان جو دنیا کا سب سے بڑا ہے اس میں اسلام کیا کیا رسول اللہ نے رسول اللہ نے وہ کمال کیا ہے لوگوں کی دکھتی رگ یہاں سے پکڑ لی رگ پکڑی فرمایا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے نبی کو مان لو سہیدن ابو پکڑ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مانا آپ کے رب کو مانا ہم سب کی ماں ہم بھی ختیشت القبران ہے کرنا کیا ہے کریم رسول نے انقلابی بات کہی تھی فرمایا جو ایک رب کو مانتا ہے جو ایک رسول کو مانتا ہے وہ دنیا میں سے چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کر دے گا دنیا کے ساتھ بھید بھاو نہیں کرے گا اس لیے لوگ ہتھیار لا سکتے ہیں دشمن ہتھیار اچھے لا سکتے ہیں لیکن ایک تھالی میں کھانے کا فن نہیں لا سکتے ایک صف میں آج بھی اگر اس ماہ پوری کی مسجد میں کوئی بہت بڑا مسلمان وزیر جب امام نے کہنا ہے اللہ اکبر اور جب اس نے نیت باندھنی ہے تو اس کے پیچھے کوئی فقیر بھی آکے کھڑا ہو جائے گا کوئی مانگنے والا بھی آکے کھڑا ہو جائے بندتی چلی جائیں گی تو اس کے بعد جب بیچھے صف سہن میں پہنچ جائیں گی اور جمعہ کی نماز کا وقت ہو اور پھر کوئی بہت بڑا دکٹیٹر آ جائے کوئی بڑا مسلمان افسر آ جائے کوئی مسلمان وزیر تاجدار ختم نبوت علامہ اقبال نے کہا ہے نا تھمتا کان تھمتا نہ تھا کسی سے سہل روا ہمارا سالے چودہ سو سال کیا ہوتے ہیں سالے چودہ سو سال انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ اس سلاب کو اس دین کو رسول اللہ کے اس نظام کو ہم طاقت سے کچھلیں گے تو طاقت سے کچھل لیں لیکن کیا کیا فرانس کا جو بادشاہ تھا نہ رہے لیکن وہ ساجش پکڑی گئی نور الدین زنگی کو رسول اللہ نے خواب میں ان لوگوں کی شکل دکھا دی جب وہ ساجش ناکام ہوئی تو پھر طاقت سے طاقت سے کچھلنے کے لیے آئے دس لاکھ فوجی لے کے سلا ایوبی پہ حملہ پوری دنیا کے اسلام دجمن طاقتیں اکٹھی ہو گئی رینولڈ کے ساتھ کہ تُو بادشاہ ہے ہمارا چل ہم سب ترے ساتھ ہے یہ جو سلا محمد رسول اللہ نے شروع کیا یہ جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا یہ جس نے چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کر دیا اتنی طاقت لے جا کہ مکہ مدینہ تک تیرا راج ہو جائے تو پھر وہ آیا دس لاک پوجی لے سلطان صلی اللہ علیہ اللہ اس کی قبر پر کرول رحمت نازل کرے تھپڑ مار مار کے اس کو واپس بگا دیا پھر آیا دوبارہ تسلی نہیں ہوئی انگلین کے راجہ نے فراز کے بادشاہ سے مل کر پھر بیس لاک پوجی دوبارہ تیار کیے کس کام کے لیے کہ پھر جانا ہے نعوض اللہ مکہ اور مدینہ کو بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے نام و نشان مٹھانا ہے آگے کون تھا بیس لاک کے مقابلے میں دیر لاک پوجی آٹے میں نمک کے برابر لیکن بدر میں لیکن بدر کے میدان میں جب رسول اللہ تین سو تیرہ کو لے کر گئے تھے سامنے ہزاروں تھے میرے کریم نبی نے اس وقت صاحبہ کو سمجھا تھا کہ ہم اپنی طاقت کے بل پر نہیں لڑھتے ہم اللہ کے بروسے کے اوپر جرم پھر وہ دوبارہ گیا اب جب سلطان صلاح ایوبی نے جگہ جگہ چھاپے مار کے اس کی طبیعت خراب کر دی تو سنو وہ بادشاہ بیمار ہو گیا اس کا بخار چڑھا چا کیا بات تو لڑنے میں آتا آج کل کہنے لگا مجھے بخار کہنے لگا سن تو ٹھیک ہو جا میں اپنے حکیم بھیجتا ہوں کیونکہ تیرے ڈاکٹر عرب میں آکے اپنی ڈاکٹری بھول گئے جب تو ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم دونوں لڑیں گے جب سلطان ایوبی اٹھا تھا نا تو رینولڈ نے کہا تھا ایوبی تو عظیم آدمی ہیں وہ پلٹا کہنے لگا نہیں جھوٹ کہتا ہے میرے نبی محمد رسول اللہ عظی انسان ہے پھر گیا پٹ کے پھر اس کے بعد انگلینڈ کی رانی ملکہ الزبت نے زور لگایا کچھ نہیں ہوا تتاریوں نے زور لگایا کچھ نہیں ہوا منگول حمز تکرائے کچھ آدم ہو گئے تو پھر آخیر میں آکے جب جن دنوں میں بھارت میں انگریزوں کا قبضہ تھا یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی تو ایک کمیشن پوائنٹ کیا گیا ایک کمیٹی بنائی گئی کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بھارت کی آزادی کے لئے کیوں لڑتے ہیں ان مسلمانوں کے پیٹ میں کیا درد ہے یہ کیوں اس دیش کی آزادی کے لئے ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ یہ تین بڑی قومیں اس وقت یہاں وجود میں تھی کہ مسلمان اپنے ان ہم وطن بھائیوں کے ساتھ مل کے انگریز کے خلاف کیوں لڑتے ہیں تو وہ کمیشن جو پوائنٹ کیا اس نے ریپورٹ تیار کر دی کہنے لگا یہ مسلمان انگریزوں کے خلاف اس لئے لڑتے ہیں جو کہ ان کے نبی کہہ گئے تھے کہ دشمن جب تم پر غالب آ جائے جب دشمن ظلم کرنے لگ پڑے جب دشمن دھرتی پر کابیز ہو جائے جب دشمن بیٹیوں کی عزت کے ہاتھ ڈالنے لگے جب دشمن لوگوں کے مذہب کی آزادی چھین نے لگے ان کے نبی کہہ گئے تھے کہ سب کچھ برداشت کرنا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرنا ہے اب کیونکہ ملکہ الزبت نے ساری اتحاس پڑھ رکھا تھا جیسے میں نے آپ کو سنایا کم وقت میں وہ تھی تو بادشاہ کی بیٹی اتنی بڑی سلطنت کی رانی تھی اس نے سارا اتحاس بڑھ رکھتا تھا اس نے جب کتابیں کھولی کہ موسیٰ بن نصیر نے ہماری پٹائی کی کتبہ بن مسلم نے ہم پر فتح آسل کی خالد بن ولید ہمیں آگے رونتا ہوا نکل گیا سلطان ایوبی ہمارے سامنے لوئے کی دیوار بن کر کھڑا رہا جب اس نے تاریخ کے اور آگ پلٹ کر دیکھے اس کو پتہ لگا کہ میدان جنگ میں جیتنا ان سے کوئی بات نہیں میدان جنگ میں ان سے جیتا نہیں جا سکتا پھر دشمن نے کہا کہ ان میں گدار دھونڈو گدار کلاش کرو ان میں گدار کیوں کلاش کرے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گھر کا آدمی ان کے اخلاف بگاوت کر دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری دشمنی چھوڑ کے پہلے اپنے حساب نے بھی آپ کو بتایا کہ مرزا کانا تھا اب کئی دانشور آج تک سوچتے ہیں کہ انگریزوں کو کوئی چاجدہ بندہ نہیں ملیا انگریزوں کو کوئی دھن کا آدمی نہیں ملیا اس وقت وہ مرزا کانا تھا بھی کانا تھا بھی پیچس کا مریض تھا بھی لولا لنگڑا تھا بھی جائل تھا بھی انپڑ تھا بھی کوئی بڑا مشہور آدمی نہیں کہ چہری کے اندر ایک چھوٹا سا ملازم تھا انگریز کے ارے انگریزوں کو کوئی اتنا بڑا آدمی کوئی دانشور اس لیے نہیں ملا کیونکہ اس دور میں بھی اور آج بھی سنو دل کام کے مسلمانوں اس دور میں بھی 1884 میں آج بھی 2024 میں کلاش کرنا ہے تو کوئی اندہ کانا جاہل تو مل جائے گا کوئی غیرت مند مسلمان گدہ ہی کر نہیں سکتا ہے یہ کانا اس لیے ملا بندہ ہی کوئی نہیں بھی کس کو کھڑا کریں سرکار کس کو بنا کے پیش کر دے کہ نوز بللہ یہ جھوٹا نبی ہے یہ جھوٹے نبی والی بات انگریز کے دل میں اس لیے آئی کیونکہ جب رسول اللہ ہمارے نبی آنکھوں سے پردہ کر گئے تھے جب رسول اللہ اپنے حجرے میں چلے گئے جب مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہونی ہے تو ایک بندے نے نبوت کا دعوی کر دیا تھا مسلمہ قضاب نے اس نے کیا سوچا تھا پتہ اس نے سوچا تھا کہ رسول اللہ پردہ کر گئے یہ تو روتے پھر رہے ہیں یہ گلی کوچوں میں گرے ہوئے ہیں عمر باروق تلوار نکال کے آپس اپنا آپ پھو چکے ہیں یہ دیکھو مسلمان کوئی کسی اور پھر جب اس مردود نے دعویٰ کیا تھا نا تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق اس حالت میں کہ جب ہماری سلطنت بکھرنے کے کہانے پہ تھی اس حالت میں کہ جب مسلمان غم سے نگال تھے اس حالت میں جب ہمارے پاس سازو سمان نہیں تھا اس حالت میں جب ہمارے پاس مال دولت نہیں تھا اس حالت میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے نے میرے نبی کی شان کے اندر مقابلے میں اپنے آپ کو نبی بنایا مولانا نے آپ کو بتایا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح صحابہ اٹھے سارے کام چھوڑ دیے فرمایا پہلے اس مردود کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے کیونکہ ہم سب باتیں برداشت کر سکتے ہیں محمد الرسول اللہ کے شان میں بہت برداشت نہیں کر سکتے تو انگلینڈ کی رہنی نے پڑھ لکھ تھا کہ جب ان کی سلطنت ان کا دین دول رہا تھا دگ مگا رہا تھا اس وقت جب ایک بندے نے نبوت کا دعوی کیا یہ سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کے پیچھے لگ گئے اس کی بات سمجھ میں آگئی کہنے لگی یہ بھارت کی آزادی میں یہ جو پڑے پڑے مولانا شاہ ویللہ محددیس دیل بھی جیسے یہ مولانا رحمت اللہ کران بھی جیسے ان کو سمجھ میں آگیا یہ اتنے دھاکڑ لوگ جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اگر ان سے پیچھا چھڑوانا ہے تو کوئی گدار پیدا کرو بات پلے پڑ رہی ہے نا بس پانچ منہ دور لوں گا تو پھر ایک گدار تلاش کیا کس کام کے لیے اس کام کے لیے کہ تو نوز بللہ جھوٹی نبوت کا اعلان کر ہم ترے اشتہار چھاپیں گے اس دور میں جب پرنٹنگ پریس صرف انگریز کے پاس ہوتی تھی ہم مسلمانوں کو بتائیں گے کہ یہ تمہارا نبی آگیا تو پھر جتنے بڑے بڑے مسلمان مولوی ہیں وہ انگریز کا پیچھا چھوڑ کے تیرا رگنا لگانے کے لئے آ جائیں گے یہ جو قادیانیت ہے یہ مرزا گلام کانا جو تھا یہ در حقیقت ختم ربوت کے خلاب اس نے ساجی اس لئے لڑی کیونکہ یہ انگریز وں کی میں انگریز وں کے ساتھ ہوں تو ساری پاوری میرے پاس ہے انگریز سپاہی ساتھ میں لگ گئے اٹھارہ سو ستاون کی چنگ ازادی ختم ہوئی تھی ہزاروں مولویوں کا قتل ہوا تھا ہزاروں لوگوں کا پانسی ہوئی تھی تو ایسے دور میں اس کانے کو نبی بنا کے لائے اس کانے کو جب نبی بنا کے لائے تو حضرت مولانا شاہ محمد صاحب لدھیان وی رحمت اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے حضرت مولانا شاہ عبداللہ لدھیان وی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے ان کا انتقال سہارن پر بائی پاس پہ دبنی والا مدرسے کے سامنے پیٹرول بم کے ساتھ جو چھوٹا سا قبر ستان وہاں ہے حضرت کی قبر تو اس وقت لدھیان میں قادیان اپنے چیلوں کے ساتھ آیا تو اس کو دیکھتے ہی فرمانے لگے فرمایا تو تم مرتدے تو پورے شہر میں سور مچ گیا بھی اتنے بڑے اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے یہ تو مرزا قادیان شکل سے مولوی لگتا شکل کے ساتھ حالیم لگتا جھپا کپا پہن کے آیا بڑیا کپڑے پہنے چار پانچ مرید ساتھ میں حضرت جی نے اسے مرتد کہہ دیا تو شور مچ گیا تو لوگ حضرت کے پاس آئے فرمایا مجھے اس کے ماتے پر لکھا نظر آرہا ہے میں اس کو مسلمان کیسے تو چنانچہ اس کی کتاب براہن احمدیہ وہ بانٹ تھا پھر رہا تھا اس کو مولونا شاہ محمد صاحب لدیانوی رحمت اللہ علیہ اور مولونا شاہ عبدالعزیز لدیانوی ان دونوں بھائیوں نے ایک رات کار تھا عیسی علیہ 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 ساجش تھی صحابہ علیہ 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 ساجش تھی صبح اٹھتے ہی اس نے تو یہ سوچا تھا ڈی سی صاحب میرے ساتھ ہیں انگریز گورنر میرے ساتھ ہے پہلی چوٹ ماری فرمایا ساری حکومت چاہتے دشمن ہے اسلام سے خارج ہے اب قیامت تک تجھے کوئی اسلام میں داخل کرنے والا ہے تو مرزا قادیانی کا انکشاب ہو گیا اب قادیانی کیا چاہتے جی سنو آخری بات کہ سب بہت لمبا ہے لیکن قادیانی کیا چاہتے اسلام کہاں سے چلتا ہے بتا آپ کو مسجد سے اور بولو قرآن سے یہ سپورٹنگ چیزیں ہیں ساری مولویوں سے سمجھ لو ایک بات چھوٹی سی بلکل چھوٹی سی بات قادیانی ہو یا یہودی یا اسلام مخالف تاکتے ان کو ایک بات بتا ہے سچی سچی بتاؤ ہم لوگ کوئی ملک صاحب ہیں کے نہیں بولو انساری صاحب ہیں کے نہیں کوئی ملک ہے کوئی انساری ہے کوئی پتھان ہے کوئی قریشی ہے کوئی میر صاحب ہے کوئی ڈھار ہے کوئی چوان ہے کوئی جاک ہے بولو ہے کہ نہیں اور آگے آجاؤ کوئی سنی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی اہل حدیث ہے اور بولو ہے کہ نہیں کوئی جماعت اسلامی والا ہے پوری دنیا میں جتنے رنگ ہیں اتنی ہمارے پاس برادری ہیں مسلک ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کسی کو کچھ ہوتا رہے ہم وچار کرتے رہتے ہیں آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ سلم کی شان میں بی سب کیا ہیں پہلے مسلمان ہیں کائنات میں اگر ہم کو کسی نے جوڑ کے رکھا ہے کائنات میں اگر بیت اللہ باقی ہے کائنات میں اگر قرآن باقی ہے کائنات میں اگر اسلام باقی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت ایک بات پلے باندھ لو کادیانیوں کا مقصد بس اتنا سائی کہ اگر ان کے ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن چھڑ جائے گا پھر نہ یہ ایمان کے ہیں نہ روزے کے اور سنو کان کھول کے کوئی دانشور کوئی ملہ معلومی کوئی پرفیسر کوئی وزیر اگر یہ اتنی بات کہہ دے کہ نعوز اللہ کادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے سنو جو رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھ نے کی سوچتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے اس کا محمد الرسول اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں ارے جو ہمارے باپ کو برا کہہ دے ہم ہم اس کے ساتھ بیٹھ نے تیار نہیں اگر کوئی ہماری ماں کو برا کہ دے ہم اس کے ساتھ بیٹھ نے تیار نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب ساجش کرتے کہ ہم کسی قادیانی کے ساتھ بیٹھ سکتے کیونکہ ہمارا ایمان کب تک ہے جب تک رسول اللہ سے تعلق ہے کس ہے بھئی اور بولو کس تعلق ہے رسول اللہ سے اور سنو ایمان جب بیدار ہوتا ہے نا تو دنیا کی بڑی سے بڑی تھاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مرزا غلام گازیانی کانہ تھا تھا بھی بھٹیچر اس کا ایک بیٹا تھا بچہ اس تو دیوالی پر جو پٹاکے بکھتے ہیں نا تو ایک دوبلی کیٹ پٹاکوں والی پسٹول لے آیا اس کا بچہ اپنے گھر میں بیٹا پٹاکے چلا رہا تھا اپنے گھر میں بیٹا پٹاکے چلا رہا تھا وہ بچہ تو مرزا قادی اندر آیا مردود تو اس نے پٹاکے چلائے مو سے ٹھائیں ٹھائیں کرنے لگا تو مرزا نے ہس کے کہا کہ بیٹا یہ تو جالی بندوں کے اصلی نہیں ہے تو لگا اببا تو بھی تو جالی ربی ہے تو کون سا اصلی ہے اچھا تھا کیونکہ کانا میری یہ باتیں سن کے قادیانی اور ان کے جو نئے چیلے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے لیکن یہ تاریخ کا وہ حصہ سنو تھا کیونکہ کانا نا تو ایک دن سواری پہ بگی پہ بیٹھ کے کہیں جا رہا تھا بازار میں ساتھ میں اس کے دو نوکر تھے تو جی گیا جب سامان خرید کے جب واپس آئے اپنے نوکر کو کہنے لگا یہ لاہور کے بازار بھی عجیب ہے جب ہم جا رہے تھے تو دائیں طرف کی دکانیں بنتی اب ہمارے ہیں تو بائیں طرف دیں کھادیانیوں کو بڑا شاک ہے لوگوں کو باتوں میں لپیٹ نے کا تو ہمارے نتیانے کا ایک گیر مسلم یہ واقعہ مولانا منظور چنوٹی صاحب نے نکل کی مولانا تاریخ صاحب نے اپنے کتاب ختم ربوت میں نکل کی ایک بندہ ہمارے لگیانے کا وکیل تھا وہ لاہور میں ہائی کور تھی تو وہاں مقدمے لڑنے جاتا تھا تھا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا اب وہاں بڑی چکنی چپڑی دیکھو اگر کوئی آپ کو تھاکت سے نہیں گرا سکتا تو وہ پہلے کوشش کرے گا بھی چکنی چپڑی کر کے گرا اور پھر چکنی چپڑی سے بات نہیں چلتی تو پھر بھوکنے لگتا ہے یہ آگری سٹیج ہوتی ہے تو وہ جب جاتے تھے تو ایک چائے کھانے پہ لے جانا دعوت دعوت کرنی کھانا گنا کھلانا اس کو تو وہ محلہ مولویان ہے موچپورے میں اسی گلی میں رہتا تھا وہ لڑکا مانتا ہی نہیں تھا کسی کو کسی عبادت گاہ میں جاتا ہی نہیں تھا جس طرح کیمیلسٹ نہیں ہوتے بھی کسی کو نہیں لے گیا گھر پہ اس کی دعوت کی پھر دوبارہ دعوت کی تبارہ اور مرزا کادیانی کی نعوز بللہ جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے اس کو سنانے لگا جب سنتے سنتے ایک سال ہو گیا نا تو اس نے ایک دن بڑی حمد کر کے اس کادیانی نے ایک کتاب مرزے کی کتاب دی اس نے دیکھی وہ کہنے لگا یار میں تو مرزے لوں منن آنی اب اس کو بڑا گصہ آیا بھی ایک سال سے چائبانی پیلا رہے ڈعوت کورمہ بھی نہیں کلا رہے اب جب ٹیم آیا کہتا میں منن آنی کہ کیوں نہیں مانتا تو کہن یار میں لگی آنے مولویاں دی گلی ج محمد رسول اللہ سنیا سچ آلے تو ڈبلی گیٹ نو منوان لگا تو ڈبلی گیٹ نو منوان لگا تو مرزا غلام کاتیانی جو تھا اس کو مولانا سناول ہماری سری نبی اور پیر میر علی شاہ گولن رحمت اللہ لے نبی فرما آجا مقابلہ کر لیتے کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں آیا نہیں اس کے چیلوں کو انگریزوں نے اس لیے سالم رکھا اب بھی ہم نے سرکار کو کہا اب اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہو گیا ہمارے یہاں جو دو چار اسلام کے مقالب ہیں وہ سوچتے ہیں ہر قادیانی مسلمان دے خلاف ہیں کتنے قادیانی پاکستانی ایجنٹ جو ہیں پکڑے گئے اور نہ وہ پاکستان کے سکے ہیں نہ وہ ہمارے سکے ہیں جو دلال ہوتے ہیں جو بیمان ہوتے ہیں ان کا پیسہ ایمان ہوتا ہے قادیانیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کو دیکھو ایک نبی نے دین شروع کیا پوری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بول رہا ہے مرزود مرزا قادیانی کو اتنے سال ہو گئے تنخہ دار ملازموں کے علاوہ بندے نہیں ہیں تنخہ دار ملازموں کے علاوہ جو تنخہ لیتے ہیں اور تنخہ دار ملازم بھی سنو اور ان کے چمچے بھی سنو اور جن کو اگر الرجی ہے تحریک ختم نموت سے وہ دشمن بھی سنیں کہ کان کھول کر سن لو کہ یہ محمد رسول اللہ کا پرچم ہے پوری دنیا کی طاقت لگ کے بھی رسول اللہ کے اس پرچم کو ایک رتی کا نقصان نہیں پچا سکتی جب تک ان رگوں میں خون باقی ہے کوئی اہرہ گہرا قریب نہیں آسکتا انچان اللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو میں نے آپ سکھی ہے کم اس کم ختم نبوت کا مطلب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہے کون سے نبی جی آخری نبی ہے آپ کوئی نبی آنے والا اگر کوئی کہے کہ کوئی آرہ ہے تو اس کا یہ کہنے کا مطلب وہ جھوٹا ہے وہ بیمان ہے بددین ہے اور ہم اپنے نبی پر یقین کیسے کرتے ہیں بتانا بھائی سنو یہ بھی آخری بات امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا شیطان نے گیا کہتا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دے 99 فرمائے تم کس دلیل سے اپنے رب کو ایک مانتے ہو فرمائے شیطان مردود بھاگ جا میرے تو اپنے اللہ سے اتنا پیار ہے کہ بینا دلیل کے اپنے رب کو اپنا رب مانتا دلیلیں ہیں کہ رسول اللہ خاتب النبیین ہیں لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں مسلمانوں کی ہم کیسے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں جی ہم جنون کی حد تک کس کی حد تک جنون کی حد تک ہمارے معباب ان پر قربان ہماری اولاد ان پر قربان ہمارا مال ان پر قربان ارے کبھی سنا دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں میں کسی کے اوپر کوئی تنز نہیں کرنا چاہتا لیکن کبھی سنا ہیں دنیا میں اتنے ملک ہیں وہ سنو فرانس والے جرمن والے ٹوکیو والے اگر کسی مذہب کی بیعت بھی ہو جاتی ہے نا تو ایک آدھی چٹھی لکھ کے چھپ ہو جاتے ہیں یہ مسلمان ہیں جب نبی کی شان کی نبی کی شان پر اپنی جان قربان کرنے کا دم ہم رکھتے ہیں نار تکبیر نار تکبیر فاجدار ختم نبوت تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ ہیں رسول اللہ خاتم النبی ہیں ہمارے دلوں میں محبت ہے جذبہ ہے اقووت ہے محبت ہے یہ دین ہے بھائی چارہ ہے دوسری قوموں سے پیار ہے لوگوں سے رواداری ہے چوا چھوٹ کا خاتمہ ہے بیتیوں کی عزت ہے ہر مذہب والوں سے پیار ہے یہ ہمیں کس نے سکھایا صرف محمد الرسول اللہ سکھا یاد رہے گی بات انشاءاللہ اور اس کا پرچار وہ یہی سکھایا کرو ابھی شرومنی اکالی دل بادل کے جو پردان ہے سردار سکبیر سنجی بادل انہوں نے دلیج بیان دیتے ہوئے ایک گل کہی اپنی پارٹی نو مجبوط کر لئی کہندے اٹھارہ فیصد مسلمان ہیں لیڈر کوئی نہیں اپنا دو فیصد ہیں مضہ انہ سنجی گرو ساپ دی بیاد بھی ہوئے لیکن انہوں نے ادھارن دین دلی ساڑھی مسال دیتی تی میں اگر ایک گل بڑے پیار نل دسنا چاہونا کہ اگر 18 فیصد بھی ہیں نام لیڈر ساڑھ کو ہو یا نہ ہو پارلیمنٹ ساڑھی لما اندگی ہو یا نہ ہو مسجدہ پامے ایسی سونیا بنایاں ہو یا نہ ہو ساڑھا ککھا تے بیٹھا ہویا بچہ اور ساڑھا محل بیٹھا ہویا بچہ جات تک قرآن نہیں پڑ لین دا رسول اللہ دے عشق لی تیار نہیں ہو جن دا اس وقت تک ایسی اپنے بچے رو مسلمان نہیں سمجھ دے ساڑھے دلاچ پوری دنیا نے زور لالیا اس ملچ بھی بڑے بڑے نے زور لالیا تنگ کیتا جا سکتا ہے لیکن ایدان دا ایمان اور جذبہ نہیں لیا جا سکتا یہ ایمان کی بات ہے نا جی پوری دنیا کے الگ سرکار نے ہم پر دباؤ ڈالا ہمیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ہم کچھ بھی نہیں چلو کوئی پاور نہیں ہمارے پاس کیا خوبی ہے دیکھو ہمارا چھوٹا تھا بچہ چھے مہینے کا سال کا بچہ وہ بچہ کچھ سنا دے کیا کہتا ہے وہ لا الہ محمد تسول بیان ہم جب بڑے ہوتے ہیں نا جب کاروبار کی بلندی پہ پہنچتے ہیں جب کوئی افسر بن جاتا ہے ہمیں سے جب ہمیں سے کوئی منتری بن جاتا ہے جب کوئی کروڑ پتی بن جاتا ہے یا کوئی پلے دار ہوتا ہے جب رشتے دار گھر آتے ہیں نا تو بچہ چاہے یو پی ایس ہی کرتا ہو بچے کو ایک ہی بات پوچھتے پہلے کہ بچے پہلا گلمہ یاد ہے میرے بچے قرآن پڑھا ہے میرے بچے رسول اللہ کی ناعت آتی ہے یہ بات یاد رکھو ہمیں دنیا کی ہر شہر سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو محمد الرسول اللہ اور یہ جو دن چل رہے ہیں ہماری جو ہمسایہ قوم ہیں پنجاب میں جو ہمارے بڑے بھائی ہیں جن کی وجہ سے پنجاب کا نام ہے پنجاب کی عزت ہے ہمارے سکھ بھائی ان میں دسمے گروہ دشمیش بیتا صاحب شریع گروہ گوبن سنگ جی ماراج کے جو سارزادوں کی شہادت کے دن ہیں بہت سارے لوگ شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھو اپنے سکھ بھائیوں کو بھی کہتا ہوں شہادت کے واقعے کو یاد کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن شہادت کے مقصد کو سامنے رکھنا سب سے ضروری بات ہے کہ شہادت دی کیوں گئی تھی یاد رکھو شہادت کا یہ پیغام ہے کہ سر کٹ تو سکتے ہیں یہ سر جھگ نہیں سکتے ہیں ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین دکھیں تو دعا کیجئے وقت بھی ہو گیا سارے دس جلسہ ختم کرنا تھا آپ حضرت کی محبتیں حضور صلی اللہ علیہ سلام کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ نہیں یہ ساری محبتیں جو میری اور آپ کی بھی ہیں جو ہم سب کی بھی ہیں میرے والد شہر اسلام مولانا عبیبور عمال لدیان رحمت اللہ علیہ کہا کرتا تھے ایک بات اکثر ہمیں فرمایا کرتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے میرا اور آپ کا کوئی کمال ہے نہیں دماغ میں ہوا نہیں بھرنی چاہیے ہمیں جو عزت ملی ہے ہم جو آج کہتے ہم خان صاحب ہیں ملک صاحب ہیں انساری صاحب ہیں قریش صاحب ہیں میاں صاحب ہیں یہ عزت جنہیں دعا کرانی بھاگنا نہیں بیٹھے رو انشاءاللہ دعا ہوگی انشاءاللہ اتنی سردی میں استاد جی کو بلایا آتے نہیں یہ ختم صلی اللہ علیہ کی برکت ہے کہ وہ تشریف لائیں ہمارے درمیان نعرے تکبیر مجانے آ رہا ہے جذبے کے ساتھ جذبہ ہی تو ہے نعرے تکبیر ختم نبو ختم ختم نبو ختم نبو فتنائے قادیانی ختم ختم نبو ختم